بسم اللہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں ہاؤسٹا افزائی ملے گی اسی طرح کے ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو پہنچانے کی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف میں اتیا میرے چینل پیارا دسترخوان آپ سبھی پیار اسے ویورس اور سبسکرائبر کا استقبال کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر تو آپ نے مٹن دیکھی لیا ہے تو یہ میں نے آردہ کلو مٹن لیا ہے میں نے اسے ایک چمچ نمک سے مہرنیٹ کر دیا ہے میں یہاں پر سیمپل طریقے سے آپ لوگوں کو گرین بریانی بنا کر دکھاؤں گی جو ہماری یہاں بہت فیمس ہوتی ہے سب لوگوں دم بریانی بہت ساری بریانی دیکھیں ہوں گے بہت میں یہ تھوڑی ڈیفرینٹ بنا رہی ہوں یہ گرین چلی سے گرین بریانی بنتی ہے تو بہت لذیز بنتی ہے ایک بہت رائز ضرور کریں تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے اس آدھا کلو گوش کو ہمیں پہلے گلہ لینا ہے گیس پر ہم نے ککر چڑھا دیا اب اس میں گوش ڈال دیں گے تین سیٹی فول فلم پر ایک سیٹی لو فلم پر ہم اس کی سیٹی لے کر فورن سے آپ کے پاس پھر سے لوٹتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے ککر کو گیس پر چڑھا لیا ہے میں نے ابھی فلم فول رکھ دیا ہے تین سیٹی کے بعد میں لو فلم پر ایک سیٹی لوں گی تو آپ کا گوش بڑیا سے گل کے ریڈی ہوگا اس کے بعد میں آگی کا پروسس میں آپ کو پیارے دوستو ہمارا ابھی 20 گلے میں ہمیں ایک اور سیٹی چاہیے یہ دیکھیں تب تک ہمیں ایسا برستہ بنا لیں گے تاکہ ہم اسے آخر میں دالیں گے تو یہ بریانی بہت تیزی بنے گی چھے دیے دوستو اسے ہم نکال کے آتے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے اس برستہ کو نکال لیا ہے آپ اسے تھنڈی جگہ میں رکھیں تاکہ یہ کرکورا ہو جائے تو چلیے بڑھتے ہیں بریانی کے اگلی پروسس کی طرف دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا لیا ہے یہ بریانی ہم لوگ کھوکر میں بنانے والے ہیں تو یہ جو ہم نے فرائے کیا ہوا تیل ہے ہم اسی کو بریانی میں یوز کریں گے دیکھیں میں نے دو بڑے سائز کے اونین لے لیا ہے اسے چاپ کر کے لیے لیا اس طرح سے اور میں نے تمہاراٹر کو چاکر میں کٹ لیا ہے اب ہم لیں گے تھوڑا سا دھنیا ہمیں دھنیا تھوڑا زیادہ ہی چاہیے کیونکہ یہ گرین پریانی ہے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی یہاں پہ ہری مشلی دے یہاں چھے ہم نے ہری مشلی پھیکی والی ہے یہ اتنا ادرک اتنا لہسون اگر آپ لوگوں کے پاس گرم مسالہ پاڑو نہ ہو تو اس میں چار مسالے ایٹ کر کے یہ پیش سکتے ہیں چلیے ہمیں اس میں سے پیشنا کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دھنیا مرچ لہسون یہ ادرک ان چاروں چیزوں کو ہم پیش کر پھر آپ کے پاس لگتے ہیں دوستوں دیکھیں دوستوں میں نے اس ایک گلاس سے ایک گلاس چاور لے لیا ہے میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگنی کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں نے یہ مسالے کو پیش لیا ہے دیکھیں ہمیں بس اتنا سا ہی دلدرہ چاہیے چلیے دوستوں ہم نے آپ کوکر میں بچا ہوا تیل ڈال لیا ہے میں نے یہاں پہ زیادہ تیل ڈیوز نہیں کیا کیونکہ یہ میں نے چربی کا گوش لیا ہے اب یہ ہم اینس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں دوستوں اس پیاز کو آپ گولڈن سٹرائے کر لیجئے گا اگر یہ پیاز کچھ رہ جائے گی تو ہماری بریانی میں سواس دہت دیکار آئے گا ہمیں اسے اچھے سے تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے سٹرائے کر لیں نمک ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے اس میں کیونکہ یہ بہت اچھی کھرکوڑی بنتی ہے اور پیاز میں میں نمکین پن کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ دوستوں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں لیکنے دوستوں بس اتنا سا نمک ہمیں ڈال دینا ہے چلیے دوستوں اسے اچھے سٹرائے کر کے ہم دوبارہ لگتے ہیں دیکھیں دوستوں میں نے یہاں پہ ایک چمچ دھنیا پڑھر اور آدھا چمچ درہ مسالہ پڑھر لے لیا ہے میں نے اس میں کھڑے مسالے یوز نہیں کی ہے کیونکہ یہ بچوں کو بلکل اچھے نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مو میں کھڑے مسالے آتے ہیں میں نے یہاں پہ پاورڈر کا یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں کھڑے مسالوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں پیارے دوستوں آپ کے دھر میں اگر بچی ہوں تو بلکل کھڑے مسالے نہ ڈالیں تاکہ ان کی دات میں فس جاتے ہیں اور وہ نگل رہنے رکھتے ہیں دیکھیں دوستوں ہماری پیاس پیائر ہو چکی ہے اب ہم سٹیس پر یہ ٹاماتو ڈال دے دیں ٹاماتو ٹھوٹا ٹھوٹا کا ٹھیک کر دیں تاکہ یہ آپ کی پرائی اچھے سی بوچیں اب ہم ٹاماتو کو اچھے سی نرم کر لیتے دیکھیں دوستوں اس ٹیس پر ہم لوگ اس میں نمک ڈال دیں گے کیونکہ ہمارے ٹاماتو ہس جتے گل جائیں میں نے ایک چمس دیا ہے میرے ایک چمس چاوال کے لیے کیونکہ ہمارا گوش میں بھی نمک ہے تو بڑے احقیات سی تھوڑا نمک ڈال دیں ہمیں نمک ٹاماتو میں پہلے اس لئے ڈالتے ہیں ہمارے ٹاماتو جلدی سے پک جاتے ہیں اور آپ کی گیاست بچت ہو جاتی ہے دیکھیں ہم اسے ڈھڑک پاس میٹ کے لئے دیکھیں دوستوں ہمارے ٹاماتو نرم ہو چکے اب ہم یہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے اچھے سی مکس کریں اب جو ہمارا مین انگریڈن ہے وہ ہے یہ مسالہ جو گرین ہے ہم اس میں اچھے سی ساف کر کر دال لیں موشبو بہت بڑی آلیے دستوں مانیے نہ یا نہ مانیے آپ ایک بار اسے پھائے ضرور کریں یہ گرین بریانی کو ہمیشہ اس کا سواد یاد رکھیں گے گھر پر بنائیے ہیلتی فور اور گھر کھانا زیادہ کھائیے چلے دوستوں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا گھلہ ہے دیکھ دوستوں ہمارا گھل چکا ہے چربی کا گھل لیا ہے کیونکہ یہ بریانی میں بہت اچھا لگتا ہے یہ ہمارا گھل چکا ہے اب ہم کیا کریں گھل کو اس مشرن میں ڈال دیں دیکھ دوستوں میں گھل کو مکس کر لیا ہے اچھے طرح سے اسے مکس کریں 15 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے لو فلم پر اسے ایسے ہی پکنے دیں تاکہ یہ سارا گوش یہ سب کچھ ایبزورب کر کے بہت بڑی بڑی تیسٹی بن جائے دوستوں چلیے ہم اس ٹیج پر کیا کریں گے تھوڑا سا یہ جو ہم نے پر کر کر کی اونیون رکھا تھا یہ بھی اوپر سے ڈال دیتے ہیں ہمیں باد میں تھوڑا سا garnition کی بھی لے رکھ لینا ہے دیکھیں ہم اسے پھوڑ کر ڈال دی اسے ہمیں مکس نہیں کرنا بس یوں ہی پھر کر پکا لینا ہے دیکھیں دوستوں میں نے اسے دس میٹ پھول نہیں ڈال لے ہیں ہمیں ساپ کر کر ڈال لے آم ہمیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں کہ اب اسے کتنا خوبصورت لگ رہے ہے ضرور کیجئے گا میں بار بار بولتی ہوں کیونکہ میری ریسی پیس ہوتی گھر میں جو چیزیں ملتی میں اسی سے بنا دaid associate پانی رگ گا بد یہاں پی دو گلاس نہیں ڈیڑھ گلاس deal ڈال اچھے سے مکس کیا ہے اب آخر میں آخر میں ہم کیا کریں گے چاولوں کو کھلے کھلے بنانے کے لیے یہ ہم نے یہاں پہ آدھا لیمبو کا رس لے لیا ہے تاکہ آپ کے چاول بڑے کھلے کھلے بنیں گے چاہی جو بھی چاولیں اور لازمیں یہ ہم ایک چمچ کھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں بڑی آسا ٹیسٹ آئے دوستوں چلی دوستوں اب ہم اسے فول پلیم پہ دو سٹی لے کر پٹاک سے لڑتے ہیں ہماری سٹی ہو چکے ہماری بریانی بن کے رڈی ہے چلیے اب ہم اسے پلیٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں دوستوں ہماری پلیٹنگ بھی مکمل ہو گئی ہے کتنا خوبصورت لگ رہی ہے بریانی یہ گرین بریانی آپ بنا کر کھائیں گے دیکھیں ہمارا چاول بھی کتنے کھلے 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 بنے ہیں دیکھیں یہ رائتے کے ساتھ کھائیے انجوائی کیجئے آپ کا دسترخان بڑا ہو اور اللہ آپ کے خاندان میں ہمیشہ خوشیاں رکھے چلیے پیارے دوستوں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میں نے کہا نا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کی ویڈیوز میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے شوہر کو میں نے بروز دیا ہے ملتے ہیں جی کیسا بنا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہاں بٹا آپ کو بھی کھلاوں گے راج آپ کو بھی ایک ملتے ہیں گرم میں بٹا کیسا بنا ہے ملتے ہیں چلیے دوستوں میرے بیٹے کو کھلا لیا گھر کے سارے لوگ کھا لیا اب آپ ہی آئیے ہمارے دسترخان پہ اللہ حافظ